اسلام علیکم ایویوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں سارے ویوورز امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہے ویکنڈ اور ویکنڈ پہ آؤٹنگ نہ ہو تو ایسا ہونی سکتا کیونکہ عموماً ویکنڈ پہ ہی ٹائم ملتا ہے کہ باہر جا کے کوئی تھوڑی بہت آؤٹنگ کر لی جائے آج ہم آئے ہیں بابی کیو ٹو نائٹ پہ ڈینر کرنے کے لئے بہت عرصے سے ہمارا پروگرام بن رہا تھا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتا تھا بابی کیو ٹو نائٹ کے کچھ مکس سے ریویوز بھی ہم سن رہے تھے کہ اب تھوڑا سے ان کا کھانا مزے کا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں یہاں آ رہی ہوں تو آپ کے ساتھ میں بھی اپنا ریویو شیئر کر دوں کہ مجھے ان کا کھانا کیسا لگا ریسٹورانٹ کی اندر سے میں نے بہت زیادہ ویڈیو اس لئے نہیں بنائی کیونکہ اندر کافی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی تو اچھا نہیں لگتا اس طرح سے سب کو ویڈیو میں کیپچر کرنا لیکن یہ ہے کہ ریسٹورانٹ اندر سے کافی بڑا ہے ساف سترا ہے اور ایمبینس بھی اچھا ہے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے سانیٹائزر ٹیشو اور گلاوز بھی رکھے ہوئے ہیں اگر آپ یوز کرنا چاہے تھے یہاں سے یوز کر لیتے ہیں چلیں اب ان کے منیو کی بات کر لیتے ہیں کہ ساتر ڈے کو ان کا جو بوفے منیو تھا اس میں کیا کیا تھا یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو سیلیڈ باہر دکھا دیتی ہوں یہاں پہ کافی سارے میٹھے بھی پڑے میں ہیں پوڈنگ ہے جس میں شاہی ٹکڑے ہیں آئی تھنگ کسٹر تھا اور ساتھ میں ایک اور چیز اس کا مجھے نام نہیں پتا فتوش ہے اور رشین سیلیڈ ہے فریش ویجیٹیبلز اور فروٹس بھی کٹ کر کے انہوں نے رکھے میں ہیں طبولہ ہے اس کے علاوہ اس میں پیچھے ہمس بھی پڑا ہوا ہے اور یہ بینگن سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے اس کا مجھے بالکل نام نہیں پتا کہ یہ کیا تھا اس کے علاوہ چٹنیاں بھی کافی ساری آپشنز انہوں نے رکھی نہیں ہے اور آئی ملی کی آلو بخارے کی چٹنی ہے سبز چٹنی ہے ان کے ذائقے کیسے تھے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ٹھیک ہے جو جو چیزیں میں نے ٹرائی کی فیلحال ہم منیو کو دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 اور یہاں پہ ہے مک سبزی آلو زیرہ اور تھوڑا سا یخنی پلاو اچھا جی ان تینوں چیزوں میں مجھے جو سب سے بہتر چیز لگی وہ ہے آلو زیرہ مک سبزی میں اگین مجھے پتہ نہیں کیوں کوئی ٹیسٹ نہیں آرہا تھا اور جو یخنی پلاو تھا اس کا بھی کوئی ٹیسٹ نہیں آرہا تھا اور حلوہ پوری سامنے ہو اور ہم کھائیں نہ ایسا ہو نہیں سکتا اس لئے حلوہ پوری کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا اس کے علاوہ اٹرائیڈ دیر فتوش فتوش بہت مزے کا تھا اور جو رشیان سالٹ تھا it was too much salty اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں لیکن جب اتنی کھانے کی چیزیں تو آپ سب چیزوں کو نہیں چیک کر سکتے کہ وہ کیسی ہیں گرین ٹی میں نے نہیں لی لیکن گرین ٹی جو ہے وہ اچھی تھی ان کی تو اوورال it was a good experience in the sense کہ ambience بہت اچھا ہے صاف سترا ہے کھانے کی چیزوں میں ان کو واقعی کچھ چیزوں میں taste improve کرنے کی ضرورت ہے the staff was polite and the service was quick so overall it was a good experience اصل میں ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنا پاکستانی taste ڈھونتے ہیں اور جب وہ مچ مسالے ہمیں نہیں ملتے ہیں تو پھر ہمیں ضروری سے disappointment ہوتی ہے but it is a good place to hang out with friends and dine in تو چلیں اب اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ